اپنے آتماؤں جیسے ہم کس دو نمبر کا کام کر کے دنی بننا چاہتے ہیں اور آپ کے بھاگ میں نہیں ہے یہ تو فلڑ کے سا پانی ہے جیسے کوئی نیر ٹوٹ جا فلڑ ہوگی پتاں نے کتوں ہی پانی تھڑیاں بچڑ جا اور پھر وہ رکتے ہی سارا جیلمہ آ جاتا ہے تو ایسے تو آپ جینے دو نمبر کا کام کر کے چوری ڈاکے مار کے جیسے پیسہ اکٹھا کر بھی لیا وہ رہے گا نہیں وہ پیسہ تو جائے گا ہی جائے گا ساتھ میں پاپ نوکے نو رہ جائیں گے آپ کے سر پر رکھے جائیں گے وہ بھوگنے پڑیں گے پنی آتماؤں یہ کتھائیں ہیں ان کو بڑا دعان سے سنیں اور گیان سے ڈر بنا کر ڈر سے بھکتی بنے گی بچاؤں بھی بنتا ہے ایک چور تھا ایک بھگت کسان تھا اس کا ایک ہی بیل تھا گریب آدمی تھا اس نے وہ چورا لیا اب چور میں تو جیسے پہلے ہی سا سوچت ہویا کرتے تھے بیل کوئی چیر سو روپے کا کوئی پاند سو روپے کا آتا تھا اور چوری کا دھنٹو چاہ کوئی سو روپے میں لے لے کوئی بیچ بیچ کے پی کے گھوٹی شوٹی لاکھ ہے اور پھر کر دیا ایک سال کے بعد وہ پھر چوری کے لیے اسی اکشے تک کیونکہ یہ دسہ بات لے ہیں کہ اب کئی در کروں گا اگلے سال ہی در چوری کر لیں گے اس سال ہی در تاکی بھول سی پڑ جاوے اتنے ایک ورس کے بعد وہ پھر اسی دسہ میں گیا وہاں دیکھا جہا کر چھوٹے چھوٹی دوار تھی اس کسان کی کچھی انگل میں بیل بندیا کرتے اس نے دیکھا کہ اسی کا دیکھ لوں اور پا جاتا کوئی اس کو دیکھا دو بیل بندے ہوئے بڑے تگڑے تگڑے اور کسان وہاں انگل میں ساتھ ہی سو رہا تھا چور نے دونوں چورا دیئے اور لے گیا دونوں بیچ کے اپنے کھاپی پھر کر دیئے اب ایک سال دو سال کے بعد وہ پھر ادھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے جہاں کے اس وٹڑوں کے اوپڑ کے دوار کے اوپڑ کے کیا دیکھا اس کا چار بیل ایسے کھاگڑ کے سے یعنی سانڈ جیسے چار بیل بندرے اس کی سال کے بھگت کے اب وہ چور نہ سوچا بھئی دیکھیں وہ کتنا گریب تھا ایک بیل تھا اس کے پاس آج دوار بھی پکی کر رکھی ہیں اس نے اور میں ایک چورا لے گیا اس کے دو بندے پائے اور دو بھی لے گیا اس کے چار بندرے ہیں یہ کونسا منتر ہے اس کے پاس کونسا منتر ہے اس نے کسان کو اٹھایا اب بھئی اوٹھے ایک بار سونے والے اب کسان بھلا بھی کون ہے توں وہ بھلا میں چور ہوں اب کسان نے سوچا چور کے اپنے انہوں کیا کر رہے کوئی مزاگ کر رہے نکمہ بھائی تو جا کام اپنا کر لے مجھے سونے دے انہوں بھلا رب میں او کام نہ ہوتا میں جس کام کریا کروں آج میرے سید چوری نہیں ہو رہی میں چور ہوں تو سچ کروان وہ کسان اٹھ لیا بھائی میں سچ مچ نیچ آتما ہوں چور ہوں اور میں نے تیرا پہلا بھی منہ کھولیا اور بھائی چورا کے لے گیا میں تو تیرا دو بندے پائی میں نے دوسری بار آیا تو وہ دو بھی منہ چورا لیے تیرے میرہ تو ناس ہو گیا اور آج پھر آج تیرے چیار بیل ہیں پہلے سے بھی تکڑے کہنا لے گیا بھائی میرہ تو ایک پیسہ نہیں گر میں بھالت بیمار ساری برین مٹی ہو لی ہے بھائی درگتی ہو گی یہ کونسا جنتر منتر ہے تیرے پاس تیرے تھاٹ ہو گے تو کسان بولا رہنے کب میں چوری کریں پیٹ بھر ہے چوری کریں سیٹھ بنے تو کوئی نہ کام کرے بھائی یہ تو کرتے کرتے پورے نہ پٹھتے انسانوں کے اور تو بھکوائی دکھ رہتے اندر کرم بے گاڑے لیے نہ لائک تو بھلا بھائی مجھے رستہ بتائی یہ کہہ کھانی ہے کہنے لگا بھائی میں بھی نردن آدمی ہوں نردن آدمی تھا میرے بھاگ میں کچھ نہیں تھا میں نے ایسے ایسے ایک سند سے اپدیش لے رکھا میرے پرم گرو جی ہیں ان کی سرنم آنے کے بعد میرے بھائی پو بارہ ہوتے جارے ہیں اور بیٹا بھائی تم بھی بکتی کر لے اب وہ چورنے تو دکھ نوارن کروانا تھا جیسے آپ کہو گے میں نے یہ کروں گا مجھے گرو جی کے پاس لے گے انہوں نے ساری بتا جی جی ایسے ایسے میں چور تھا چور تھا لیکن آج کے بعد نہیں ہوں اور میں چوری نہیں کروں گا سنت جی بولے بیٹا چوری کیا اور بھی پاپ نہیں کرنا بیڑی سراغ ماس تماک ہو یہ چھونا نہیں ہے کسی کے آتمانی دکھاو ہے چوری جاری نہیں کرے سارے کام کر اور بھگتی کر یہ سب تاک ہے تو اس نے نام اپدیس لے لیا کسان بولا ایک بیل اور لے جا وہ بھی کسان ہی تھا وہ بھی بکوات دام بڑھ گیا تھا کہنے گا تیرہ زمین ہے ایک بیل اور لے جا اور جا پھتی کر لے تو پہلے ایک دوسرے سے ملکے دو اسی اکم دور شتی تھی دو دو اکٹھے ہی کام چلا لیا کرتے تھے ایک کسی کا بیل ایک کسی کا تو پرماتمہ کی کرپا ہوئی ستسنگ میں جانے لگیا ابھی چار بدل گئے پھر کر کے اپنی محنت کر کے وہ روٹی روزی کرنے لگیا تو اس پرماتمہ کی کرپا ہوئی اس کے بھی خوب برکت ہون لائے گی تو اس نے کیا کیا کہ تین بیلوں کے پیسے جو چورا کے لے گیا تھا اور چوتھے کے چاروں بیلوں کے پیسے لے کر وہ وقتی چور کسان کے پاس جس کے بیل چورائے تھے کہنے لگیا بھائی یہ پیسے لے ترے چاروں بیل آئے کے وہ بھولیا میں نہیں لیتا میرے تو جا چکے تھے میرے تو بھگوان نے دے رہا کھا تھاٹھ کر دیئے ان پیسوں کو چل تو پرماتمہ گروہ جی کے چرنم جڑا دے ترا پن ہو جائے گا ایسا ہے کیا گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنی آتماؤ یہ کتھا نہیں یہ ست سمجھ لینا پرماتمہ دے گا بھنڈے شانے پہلے بھی ویسے بھی کہتے تھے کہ بھائی بھگوان دے گا جو برکتو آگرہ ہے ان چوری تھگی شاستے کوئی شیٹھویا نہیں دیکھا یہ تو کرم بھگاڑے ہیں آپ نے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پاپ رہ جاتے ہیں وہ دھن دو دو نمبر سے کیا وہ نہیں رہتا پاپ رہی س stumble peutہريبا ordered بھگوان اگز الگ سے چکوی فوق و